اسلام علیکم میں ہوں ریحان اور آج ہم جس گاڑی پر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ٹیوٹر ایولون دوہزار پانچ موڈل ہے اس گاڑی میں یہ مسئلہ کہ اس کا جو پلگ ہے وہ شارٹ تھا مسنگ کر رہی تھی گاڑی اور پانچ نمبر ٹھیک ہے سکینر لگایا اور گاڑی کو ڈائیگنوز کر کے پھر پتہ چلا کہ پانچ نمبر اس کی جو کوئل وہ شارٹ کر رہی تھی اچھا تو اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے ہم نے اب ایکسٹ کول کا میرے پاس سکینر ہے تو ڈائیگنوز ایشیا ٹیوٹر میں یہ جپان میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ نورتھ امریکہ میں ہے نورتھ امریکہ کرنے کا یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سوفٹ ویر زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ چیزیں اپڈیٹ آگئے آجتی ہیں تو پھر پتہ زیادہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے آٹومیٹک ڈٹیکشن ویڈاؤٹ سمارٹ کیونکہ یہ سادھی چابی ہے یہ یہ والی سادھی چابی ہے اگر سمارٹ کی ہوگی تو ہم اس پہ کریں گے ویڈاؤٹ سمارٹ کی ہے اس پہ کریں گے ادرز پہ ویڈاؤٹ بی ایسی اکی 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 ہم آٹو سکین بھی کر سکتے ہیں اور سسٹم سلیکشن میں بھی جا سکتے ہیں انجین ایٹی سی اکی اچھا ابھی یہ ایک کوڈ آ رہا ہے پینڈنگ میں بھی ہسٹری میں بھی ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ ہے اوکسیجن ایر فلو روٹیج سینسر ہیٹر اس لو بینک کوئن سینسر ون ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کی میسنگ چیک کرنی ہے کہ گاڑی میں میسنگ تو نہیں ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ میسنگ گاڑی میں ہو رہی ہوتی ہے اور لیکن آہ کمپیوٹر پہ وہ کوئل کا کوڑ کوئی بھی نہیں بنتا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس پہ چیک کرتے ہیں بیٹ جانا ہے اور لائیو ڈیٹر میں جانا ہے لائیو ڈیٹر میں جا کے ہم چند چیزیں بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہم کو ضرورت ہے لیکن ہم آل سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آل سیلیکٹ میں ہر چیز کی ریڈنگ اوپر آ جاتی ہے اچھا یہ مارا کولن ٹیمپریچر ہے یہ ابھی گاڑی کا فیفٹی ایٹ ہے جو جو زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے فین بھی ڈیریکٹ ہیں وہ کسی نے فین ڈریکٹ کی ہوئے ہیں اچھا تو اس کی شارٹ فیول ٹرم اور لانگ ٹرم جو نہیں چل رہی وہ اس لیہ نہیں چل رہی کہ جو اس کا ائر فلو سنسر ہے تو وہ اس کا خراب ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کی ریڈنگ اوپر نہیں آ رہی اور دوسرے نمبر پر سب سے جو اہم بات ہے یہ ٹیمپریچر آف کیٹلیک آہ کیٹلیک بینک ون سینسر ون اور بینک ٹو سینسر ون کی ریڈنگ جب سیم سیم ہوگی نا تو اس کے اندر جس کو مٹی بھی بولتے ہیں جو سلینسر کے اندر لگی ہوتی ہے کیٹلیک کنورٹر بھی جو اس کو بولتے ہیں وہ بھی ہے ٹھیک ہے اور جو جب نہیں ہوگا تو اس کی ریڈنگ بلکل سیم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ریڈنگ سیم سے ماری ہے نظر بھی آ رہا ہوگا ویڈیو میں بلکل ریڈنگ سیم سے ماری ہے یعنی کہ ایک جیسے گرم ہو رہے ایک جیسے گرم ہونے کے مراج یہ ہے کہ ایر جو ہے ایک جیسے باہر نکل رہی ہے ان کو علیدہ علیدہ یعنی اگر یہ فور سکس سیون ہے نا تو نیچے فور 30 یا اتنا ہونا چاہیے اس طرح یعنی اپ ڈاؤن لازمی ہونا چاہیے اگر اس کی بلکل ریڈنگ سیم ہے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے اندر وہ فلٹر نہیں ہے مٹی یا کچھ بھی جو بھی کچھ نام ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میس فائر سلنڈر سکس کیونکہ یہ چھے سلنڈر گاڑی ہے اس میں یہ دیکھیں ایک لکھا آ گیا اور باقی میں سب میں زیرو زیرو ہے اب یہ دیکھیں دو ہو گیا زیرو ہو گیا یہ تب آئے گا جب آپ کی گاڑی ہلکی اسی میسنگ کرے گی اور جون سا سلنڈر میسنگ کرے گا اس کے آگے وہ ریڈنگ لکھی آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ریڈنگ لکھی آ رہی ہے باقی پہ کسی پہ نہیں آ رہی میں نے آر پی ام ادھر ابھی پچیس سو تینزار پہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سپیڈ زیادہ ہوگی تو اگر ریڈنگ اگر یہ ریڈنگ چینج ہوگی تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ سلنڈر اگر آپ چیک کرنے کے آپ کا کون سا سلنڈر میسنگ کر رہا ہے لیکن کوئل خراب نہیں آ رہی اور کوئی بھی چیز خراب نہیں آ رہی اگر وہ نمبر آئے گی تو یہ سمجھیں کہ آپ کا وہ والا سلنڈر میس فائر کر رہا ہے یہ شارٹ کر طریقہ ہوتا ہے چیک کرنے کا ویسے ساری کوئلیں اتار اتار کے چیک کرنے سے بہتر ہے کہ لائیو ڈیٹا میں آپ اس طرح یہ چیک کر لیں اپنی گاڑی ٹھیک ہے اگر کسی بھی سلنڈر دیکھیں ابھی پھر آ رہی ہے ایک نمبر پر ہو رہا ہے یعنی چھے سلنڈر سکس ہے اور زیرو ہو کے پھر ایک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میس فائر چیک کرنا ہو خلقہ سے جو میس فائر کر رہا ہوتا ہے تو لائیو ڈیٹا میں یہ سلنڈر سیلیکٹ کر لیں اور ہلکی سی ریس رکھیں اسی ٹائم پتہ چل جائے گا کہ کون سا سلنڈر اور کتنی دفعہ یہ میس فائر ہو رہا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اوکے اپنا دھیان رکھئے گا جی اللہ حافظ